واجد بھائیے یہ سوال کر رہے ہیں کہ جمعہ کی کٹی رکعتیں ہیں جمعہ المبارک کی جو کل رکعتیں ہیں میں کوئی تفصیل ارز کرتا ہوں کہ پہلی چار سنتیں یہ سنتیں معقدہ ہیں پھر دو رکعت نماز جمعہ فرض پھر اس کے بعد چار سنتیں یہ بھی سنتیں معقدہ ہیں اور اس کے بعد دو سنت ہیں تو ان دو سنتوں کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں اگرچہ زیادہ ترجی زیادہ راجے کال یہی ہے کہ یہ سنتیں غیر معقدہ ہیں تو برحال ان کا شمار بھی سنتوں میں اس کے بعد دو رکعت نفل پڑے جاتے ہیں تو یوں اگر ہم دیکھیں تو عام دنوں میں زہر کی نماز کے لیے آتے ہیں تو نوافل سمیت سب بارہ رکعتیں ہیں جمعہ کے لیے آئیں تو یہ چودہ رکعتیں بن جاتی ہیں برحال نوافل وہ آدمی کو پڑھنے چاہیے سوا ملے گا لیکن اگر تر کرتا ہے تو اس پہ کسی طرح کی ملامت یا گناہ نہیں ہے لیکن جو بکیاں سنتیں ہیں ان کو ترک نہ کیا جائیں پہلی سنتیں چار قبلیہ یہ سنتیں موقدہ ہیں تو آپ جمعہ کے لیے اس احتمام کے ساتھ آپ مسجد میں آئیں کہ آپ پہلی سنتیں بھی اپنی جگہ پر یعنی دمازے جمعہ خطبہ وغیرہ سے پہلے آپ اسے ادا کر لیں اس احتمام سے ہمیں آنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے پہلے آ جائیں عموماً بیان ہوتا ہے واز ہوتے ہیں تو آپ کو علم دین سیکھنے کو ملے گا تو پہلی سنتیں بھی اپنی جگہ پر آپ قبلیہ سنتیں سنتیں قبل پڑھ لیں پھر دو رکعت دمازے جمعہ جماعت کے ساتھ جو پڑھیں گے اس کے بعد بھی چار سنتیں پھر دو سنتیں ہیں اور ذہن نصیب اس کے بعد دو نفل بھی پڑھتے ہیں تو یہ کل یوں چودہ رکعتیں بن جاتی ہیں لیکن بارحال سنتیں معقدہ اس کو ہرگز ترک نہ کیا جائیں